اوانستان کے صوبے پنشیر میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے تاریکار شہر میں طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان مذاکرات کامیاب فریقین کا ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے پر اتفاق مسائل کے حل کے لیے باتشیت کا عمل جاری رکھنے پر زور اکتس اگست قریب آتے ہی کابل ائرپورٹ پر دائش کے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا امریکہ کی اپنے شہریوں کو جل سے جلد افغانستان چھوڑنے کی ہدایت پندرہ سو امریکی تحال افغانستان میں موجود ہیں طالبان ڈیڈ لائن کے بعد بھی امریکی شہریوں کے انخلاب پر رسا مند ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا دابہ برطانیہ کی بھی اپنے شہریوں کو کابل ائرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت کابل ائرپورٹ پر دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے برطانوی شہری کسی اور ذرائع سے انخلاق کر سکتے ہیں تو فوری کریں برطانوی وزارت خارجہ طالبان کا دباؤ ترک فوجیوں نے افغانستان چھوڑنا شروع کر دیا متعادل ملاقاتوں درپیش صورتحال اور شرائط کے جائزے کے بعد انخلاق کر رہے ہیں ترک وزارت دفاع کی تصدیق بدنامے زمانہ سیکیورٹی ایجنسی بلیک وارٹر کا افغانیوں سے پیسے بٹورنے کا انکشاف کابل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے فی شہری 6500 ڈالر کی پیشکش دل رکھنے والا کوئی بھی شخص انخلاق عویس پیسے کمانے کا نہیں سوچ سکتا ترجمان وائٹ ہاؤس کا رتیہ بند کابل سے غیر ملکیوں کا انخلاق دنیا کی مدد میں پاکستان سر فہرس 15 سے 24 اگستہ کابل سے 24 پلائٹس کے ذریعے 1335 غر ملکی مسافروں کی اسلام آباد آمد 30 سے زائد ممالک کے شہریوں نے پاکستان سے مدد دی لوگ طالبان سے خوش زندگی معمول پر لوٹ چکی ہے خواتین کی تعلیم جاری ہے اور وہ کام پر بھی جا سکتی ہیں سخت گیر دور کو دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے عالمی میڈیا طالبان کو ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے ملابد السلام ضعیف کی غیر ملکی خبر عصائدارے سے گفتگو وزیراعظم حکومت کی تین سالہ کارکردگی آج قوم کے سامنے رکھیں گے پی ٹی آئی کا ملک پھر کے عوامی مقامات پر عمران خان کا خطاب براہ راست دکھانے کا فیصلہ انتظامات کے لیے ٹیمیں تشکیل پاکستان میں کتنی حکومتیں اپنی کارکردگی پر عوام کو جواب دیتی ہیں پی ٹی آئی حکومت تین سال کی کارکردگی عوام کے سامنے فخر سے رکھ سکتی ہے تیس سال حکومت کرنے والے اپنا مو چھپا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری خیبر پختونخواہ حکومت کے تین سال مہگائی پر کابو نہ پایا جا سکا خیبر پختونخواہ کابینہ میں رد و بدل اور کلمدان واپس لینے کا سلسلہ بھی تھمنا سکا اپوزیشن اور عقیم نے حکومتی کارکردگی کو آٹے میں نمک کے مترادف قرار دے دیا ہر فرنڈ پہ ناکام رہی ہیں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں زخیرہ اندوزی کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پیٹرول میں اضافہ کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے گھی میں ابھی چونتیس سو روپے فی کلو اضافہ کیا ہے اسی طریقے سے دالوں میں اضافہ کیا ہے چینی میں اضافہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ پانچ سو روپے یا ہزار روپے کا دھیاڑی والا امران خان عوام کے سامنے بینکاب ہو چکے پی پی ہی ملک کو بہرانوں سے نکالے گی تبدیلی کی ہواد چل پڑی اگلا الیکشن جیالے ہی جیتیں گے ملک پھر سے سیاسی راہنمار رابطے میں ہیں بلاول فٹو کی پرویس اشرف سے ملاقات میں گفت کرو کرونا کی چوتھی لہر کا زور برقرار مزید پچاسی افراد جان سے گئے اب تک پچیس ہزار تین سو بیس اموات چوبیس گھنٹے میں چار ہزار پانچ سو تریپن نئے مریض گیارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو گیارہ شہری متاثر مصبت کیسز کی شرح سات آشاریہ چار فیصد ریکارڈ سن میں کرونا کی چوتھی لہر میں تیزی کیسز میں اضافے کے باوجود شہریوں کا غیر ذمہ دار رویہ کراشی میں بازاروں عوامی مقامات پر ایس او پیس نظر انداز ماسک کا استعمال نہ سماجی فاصلے کا خیال ماسک تو ابھی نہیں پینا ہے باقی کرونا تو ایسے ہی نہیں ماسک بس میں بھول گیا لیکن آپ تو بیچ رہے ہیں اور آپ کے خود ہی نہیں پینا ہوا وہ مجھے طرح تھوڑی اولجن ہوتی ہے ماسک میرا ہاتھ ابھی اتارا گرمی لگ رہی تھی آجے مجھے کہ لوگ آپ کو لگ رہا فالو کرنے ہیں تو نہیں بہت کم بہت کم اس وقت ہوتی اتارا ہے کیونکہ ضائع بطر دم گھڑ جاتا ہے سب کو ماسک پہننا چاہیے ڈسٹینس رکھنا چاہیے مارکیٹ میں اگر مجبوری ہو آنا تو ماسک پہن کرانا چاہیے کنٹورمنٹ بورڈز الیکشن موخر ہونے کا خدشہ ٹل گیا ساڑھے اکیس کروڑ کے فنڈز دینے کو تیار ہیں وزارت خزانہ حکام کی الیکشن کمیشن کو یقین دہانی مولپر کے بیالیس کنٹورمنٹ بورڈز میں پولنگ بارہ ستمبر کو شیڈیو امن دشمنوں کے خلاف گھیرہ تنگ سی ٹی ڈی کا لورلائی کے علاقے کوہار ڈیم میں آپریشن فارنگ کے تبادلے میں سات دہشرت گرد حلاق تین فرار بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارود برامر داہور میں نوکری کا جھانسہ دے کر خاتون سے مبینہ زیادتی مقدمہ درش ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹی میں تشکیل آئی جی پنجاب کا نوٹس متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی ترجیح بنیادوں پر یقینی بنانے کی حدائی کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں نوزوان کی حلاقہ تہلے خانہ کا احتجاج شہزاد چانڈیوں کے پاس ریجسٹرڈ موٹسائیکل تھی پولیس شہزاد کو تھانے لائی ہی نہیں سب مقابلے کا علم ہوا پرسہ کا الزام ایس پی لانٹھی کو تحقیقات کا ہوتا بھارت میں کورونا کے وار جاری ایک ہی روز میں چھے سو آچ افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چالیس ہزار سے زائد افراد میں وارث کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ چھتیس ہزار سے بڑھ گئے دنیا بھر میں کرونا سے چھوالیس لاکھ چھے ستر ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار دو سو ستاسی اموات انڈونیشیا ایک ہزار اکتالیس برازیل نو سو ایک روز آٹھ سو نو اور ایران میں چھے سو پینسٹھ افراد جان سے گئے اور ہر سو ہریالی پہاڑوں کے دامن میں بہتے جھرنے اور تھنڈا تھار پانی اسلامباد کے خوبصورت تفریحی مقام شہدرہ پر سیاہوں کے دیرے کہیں مزے مزے کے کھانے تو کہیں چائے کی چسکیاں بچوں کی خوشی دیدنی خواتین کا مہنگائی کا شکوا مجھے دکھ اس بات کہ ہم چائے بھی پی رہے ہیں ہم چائے کی بھی پیسے دے رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں اب یہ تو حکومت کی طرف سے جو جس بنایا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے ہے اب آپ سے تو کسی نہیں کرنا آپ چرپینیاں لگا لیں اور پیسے لینے آپ لوگ نے خود نہیں لگائی گئے اگر خوشی سے کوئی دے دے تو الحمدللہ اور ہم تو خوشی سے دیکھ کر آئے لوگوں موسیقی